بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ مجود ہیں سید حیدر جعفی صاحب جعیزب کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی مالکہ بے انتہا کرم نا کروڑ کروڑ شکر ہے شاہ جی سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت مبارک ہو آپ اللہ کا گھر دیکھ گیا ہیں ویورز کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی دعوں میں پاکستان تو آپ نے یاد ضرور رکھا اور ہمیں بھی دماؤں میں ضرور یاد رکھا شاہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک بھائی خیر مبارک آپ تو میرے دل میں ہیں سیر آپ میرے ساتھ گئے تھے پاکستان کے ساتھ میری ایک دفعاتی وابستگی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو مبارک آپ کی بڑی محبت ہے آپ ہمیں اپنے دل کے اتنا قریب سمجھتے ہیں شاہ جی بتائیں پھر کیا دیکھ رہے ہیں ستاروں کو بلہ تو چلا گیا خان صاحب بھی جیل میں سردی بھڑتی جا رہی ہے گرمی کا کوئی امکان ہے سیاسی گرمی گہمہ گہمی کچھ ہونے کا امکان ہے سیاسی گرمی گہمہ گہمی سب کچھ ہوگا the time will tell اگلے دو ہفتے جنوری کے اور فروری کے جو ہے وہ پونڈا فروری اس کے علاوہ اپریل جو ہے نا وہ خاص طور پر اپریل اور مائی یہ بڑے ہنگامہ خیز مہینے ہونے جا رہے ہیں اتنا آسانی سے ساری چیزیں اتنی smoothly tackle نہیں ہو رہی نہ ہو سکتی ہیں چیزیں بدل رہی ہیں energy patterns جو ہے نا ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے energy کو دنیا سمجھتی نہیں ہے energy is basically the will of god ہم لوگ energy کو بس کلیشے کے طور پر جانتے ہیں کہ جی energy جس طرف جاری ہے energy جس طرف جاری ہے energy basically اللہ تعالیٰ نے جب جو سورہ یاسین میں ہے کہ ازار آدھا شہیاں نہیں اکولا لہو کن تو جب وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے تو وہ کن basically energy ہے the essence of god is energy تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کا جو essence ہے وہ اتنا آسانی سے جو ہے وہ آپ اس کو tackle کر سکتے ہیں اور دوسری بات میں بار بار کر رہا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں مجھے تو جو نظر آتا ہے میں تو اس کی بات کروں گا سیٹن مقافات عمل کا سے آ رہا ہے زوہل مقافات عمل کا سے آ رہا ہے اس کی energy جو ہے وہ زوہل کی energy ہے تو اس سال میں خاص طور کے اوپر وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے ان کو خود تنگ ہونے کا وقت آ گیا ہے یہ سال ابھی تو شروع ہوا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا فرس پورٹر جو ہے یہ گزرتے گزرتے آپ کو بتائے گا کہ کیا ہوا میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ اگر سروری میں election ہو جاتے ہیں تو آئیکے is coming لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آئیکے اتنی آسانی سے آ جائے گا اور وہ win کرنے کے باوجود election آئیکے win کرے گا اس میں کوئی ٹک نہیں ہے لیکن اس کے بعد بہت ساری اور بڑے بڑی پہاڑ ہیں اور بڑے بڑے راستیں جو ہیں اس کو tag کرنے ہیں اللہ جب کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے نا تو اس کو مشکلات سے بڑھا دیتا ہے اور وہ مشکلات کو جب وہ سر کر کے آگے بڑھتا ہے نا تو پھر لوگوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے کہ دیکھیں اتنی شدید مشکلات کے باوجود فلان شخص آگے بڑھتا چالا گیا یہ اللہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے جب چاہے جسے عزت دے جب چاہے زلت دے جب چاہے زلت دے تو شاہ جی کیا دیکھ رہے آگے ستاروں کو اگر لوگ جس سے آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں کیا وہ جو ہے وفادار خان صاحب کے ساتھ رہیں گے الیکشن کے بعد بھی اور دوسرا کیا آپ کہہ رہے ہیں فروری کا مہینہ بہت سب تنے جا رہے ہیں الیکشن ہوتا ہوا نظر آرہا ہے الیکشن ہوگا نمبر آٹھ آٹھ کی پاور سے یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا پھر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آٹھ فروری دوہ دار چوبیس کو اگر الیکشن ہوتا ہے تو آئے کے ویڈ بی ون سائیڈڈ ونر ٹھیک ہے اور بے شک عزت اللہ کی آتھ میں ہے جو چاہتاゃ ہے بے شک خیر اسی کے آتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ رسوا کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے مملکت چین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے مملکت کہ نواز دیتا اس کے آتھ میں ہے نا اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ دن سے رات کو نکالتا ہے رات سے دن کو نکالتا ہے زندگی سے موت کو نکالتا ہے موت سے زندگی کو نکالتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے وہ اللہ ہے اور اللہ ہی کی بل کا نام انرجی ہے جو نہ میری مرضی صحیح درودر ہوتی ہے نہ آپ کی مرضی صحیح درودر ہوتی ہے وہ تو اللہ نے خود کرنا ہے اور اس نے کر کے رہنا ہے اس میں تو کسی اور کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں یہ تو بڑی سیدھی بات ہے God has his own plans and God will never leave alone یہ پکی بات ہے اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کی جو انرجیز ہیں یا جو اللہ کی جو ڈیوائن انرجیز ہیں وہ بے انصافیوں کو یا جو ہے وہ ظلم کو سپورٹ کرتی ہیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے اللہ حکم العدل ہے یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے یہ کہ وہ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی سرپرستی کرے اللہ ایسا نہیں کرتا اور نہ وہ کرتا ہے نہ کرے گا آپ تو بس مسکرائیں اور بس دیکھیں ہوتا کیا ہے we are all the props in the hand of God ہم تو اللہ کے ہاتھ میں ایک prop ہے جو وہ ہم سے کام لینا چاہے گا انرجی میری مرضی سے تو بات نہیں کرتی نا انرجی تو میں نے تو میرا تو کام ہے اس انرجی کو پڑھنا میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں اب وہ جس طرح مرضی روک کر لے جس طرف جانا چاہے چلے جائے ہمیں اس سے کیا فرق پڑھتا ہے شاید اگر میں تھوڑی سی بات کروں بیس سو چوبیس کی ساری پارٹیاں اب یک طرفہ ہیں سمجھ رہی ہیں وہ یک طرفہ ہیں آپ نے کہا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے تو خان صاحب win کریں گے باقی ساری پارٹیاں بلہ چھن جانے کے بعد اپنی ایک کروانے کے بعد مطلب ایک بلے سے اتنا خوف خائے ہوئی تھی خان صاحب کو تو خوف چھایا ہوا تھا ایک نشان کے اتنا خوف اب اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ وہ winning position میں آگئی ہیں سر کچھ بھی نہیں بدلے گا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر انتخابی نشان جو ہے وہ بیٹ نہیں ہوگا تو کیا وہ جو ہے وہ باقی پارٹیاں جیت جائیں گی میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں میں آپ کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ divine energy جو اللہ کی بنائی ہوئی energies ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا تتم ہے کیا وہ نائن صافیوں کو ظلم کو سپورٹ کر سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا جو positive energies کا system ہے وہ بائی امانیوں کو بے انصافیوں کو ظلم کو جو دھانس اور داندلی کو سپورٹ کرے گا یہ نہیں ہوتا وہ ایک پنجاب کی قاوت ہے کہ سارے پھینڈتے چودری ماروی جانڈنا دے مراسیاں دا منڈا چڑھا نا وہ چودری نہیں بانڈا شاہ جی جیسے آپ نے یہ بات کی ہے تو اب تھوڑا سامیں بتا دیں بیس تو چوبیس کا پولا سال پاکستان کے لیے کیسا ہے energy pattern آپ نے شروع میں بتا دی ہے Confrontation کا آجی اتنا آسان نہیں ہے Confrontation کا آجی اتنا آسان نہیں ہے خاص طور پر مارچ اپریل مائی یہ بڑے اہم مہینیں ہیں فروری کا second آپ بہت اہم ترین ہے جنوری کے آخری ایک مہی آفتہ جو انا آخری دو افتے وہ بڑے اہم ہیں you will see it energies اپنا کام کرتی ہیں اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اپنا راستہ خود بناتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے بنایا ہوا سسٹم کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ اپنا کام خود کرتا ہے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے بنایا ہوا سسٹم کو اپنی مرضی سے کیٹر کر سکتے ہیں یا چلا سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے بڑے بڑی دنیا میں پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو سیچویشن بن رہی ہیں خاص طور پر یہ جو سیٹرن اور نیپچون کی بن رہی ہیں یہ ایک ویڈیو میں میں نے کہا تھا یہ وہی سیچویشن ہیں جس وقت جو عثمانیت ڈائنیسٹی جو ہے وہ بن رہی تھی تو اس وقت بھی اگر جو ہے وہ حالات تھے تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو عثمانیت ڈائنیسٹی ہے یہ اتنی بڑی ڈائنیسٹی بن سکتی ہے تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ بے فکر یہ چیزیں بہت اچھی ہونے جائیں گی بیسو چوبیس جنگوں کا سال ہوگا بیسو تیس میں جنگیں دیکھی نہیں ہے آپ نے بیسو چوبیس میں یہ فلسطین کا تنازہ آپ نے یہ سارا یہ بنتے ہوئے دیکھا نہیں ہے بلکل شاہ جی وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ آگے بڑے گا دنیا کا نقشہ چینج ہونے جا رہا ہے بلاد چینج ہونے جا رہے ہیں کس طرح کی انرجی پیٹرن دیکھ رہے ہیں سر دنیا میں چیزیں بدلنے جا رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسیبلیسمنٹ جو ہے ان کی گریپ کمزور ہوگی میں نے آپ کو بار بار ایک کہانی سنائی تھی کہ کبھی کبھی شکاری کا تیر جو ہے وہ چڑیا کی بجائے باز کو لگ جاتا ہے اور چڑیا کی جان باج جاتی ہے ابھی تو یہ بڑے تنازے شروع ہو گئے ہیں آپ نے یمن کا تنازہ دیکھ نہیں لیا ہے آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے کہ امریکہ کو کتنا جو ہے وہ دباؤ کا سامنا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اسرائیل کا کتنا جو ہے وہ دباؤ کا سامنا ہے اس وقت آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ رشیہ اور چائنہ کس بلوک میں ہے اس وقت آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کے ارد ارد کے یہ جو لوگ ہیں ایران اور یہ سارے یہ کس طرف جا رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ ابھی چلے رک گیا صحیح لیکن پاکستان ابھی obsolete نہیں ہوا ہے اس پورے چپٹر سے ختم نہیں ہوا ہے شاہ جی بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش آپ کی آپ نے اپنے مصروفیت وقت سے ہمیں وقت دیا آپ عمرہ کر کے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اینڈ بے کوئی میسیجوں کیجئے گا سر دیکھیں میں تو زندگی میں صرف ایک ہی جو جیس جانتا ہوں کہ آپ رسالت محب ذرکار ختمی ہے مرتبت سر وڑے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفادار رہیں گے تو کائنات کی کوئی طاقت آپ پہ آبی نہیں ہو سکتی اور اگر آپ وہ نہیں رہیں گے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں اللہ آپ کو جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں اپنے آپ کو رسالت محب اور اللہ کے قلوب رکھیں دیکھیں کائنات میں آپ کی جگہ کیسے بنتی ہے گوڈ اپنے پہ آؤ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور سکیری حضر حافظ آپ کو دیجے ڈیازت، اللہ حافظ